اللو ارجن کی تقرار سیدھا پرباس کے ساتھ کیا سالار دے پائے گی پوش پٹو کو کڑی ٹکر فائنالی پندر آگست کو اپنی فلم سالار سے ایک دماکے دار پوشٹر کو ریلیس کرتے ہوئے پرباس نے اپنی اپکمین فلم سالار کی ریلیس ڈیٹ کو اناؤنس کر دی گئی ہے اس فلم کے ریلیس ڈیٹ جاننے کے بعد سے درشک اس فلم کو لے کر کافی ایکسائٹڈ ہے اور سوشل میڈیا پر پرباس کو لے کر ہر چھوٹی سی چھوٹی اپڈیٹ جاننے کے لیے کافی ایکٹیو رہتے ہیں کئی فین سے جو پرباس کی ٹکر دوہزار تیس میں ریلیس ہونے جا رہی بڑی بڑی فلموں سے کر رہے ہیں جہاں وہ کچھ بولیوڈ کی فلموں کے ساتھ بھی ٹکر کرتے ہوئے ایسا بتا رہے ہیں کہ سالار اگلے سال پکا باکس آفیس کلیکشن کے معاملے میں اور ریکارڈ بنانے کے معاملے میں سب سے ٹاپ پر رہے گی لیکن دوستو آپ کے جانکارے کے لیے بتا دے کہ جس طرح سالار فلم اگلے سال ریلیس ہونے جا رہی ہے وہی اگلے سال ساؤس سے اللو ارجن کی موش ڈاویٹڈ فلم پوشپا پارٹ ٹو بھی ریلیس ہونے جا رہی ہے ظاہر ہے کہ اب سوشل میڈیا پر فینس نے پراباس اور اللو ارجن کی تقرار کی باتیں بھی شروع کر دی ہیں اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا پراباس اپنے فلم سالار سے اللو ارجن کے باکس آفیس کلیکشن کا ریکارڈ توٹ بائیں گے یا نہیں کیونکہ پوشپا ایک ایسی فلم رہی ہے جس کی ریلیس کے بعد درشک اس فلم کے سیکنڈ پارٹ کو دیکھنے کے لیے کافی ایکسائٹڈ ہیں اور پوشپا کو ریلیس کر اب اللو ارجن بھی پین انڈیا شٹار بن گئے ہیں وہی پراباس تو پہلے سے ہی ایک پین انڈیا شٹار ہے لیکن اب لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب اگلے سال یہ دونوں ہی سپر شٹار کی فلم میں ریلیس ہوتی ہے تو باکس آفیس معاملے میں اور ریکارڈ کے معاملے میں کون بازی مارتا ہے اب تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا پراباس اللو ارجن پر بھاری پڑتے ہیں یا پھر اللو ارجن پراباس پر لیکن آپ کی کیا راہ ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں